376 پی پی سی ری اس میں ڈیلے ان ایف آئی آر وکٹم کی سٹیٹمنٹ اور اس پر کراس نہیں ہوا میڈیکل میں کون سے شواہد جو تھے اس میں کیا چیزیں دیکھی گئیں اور اس کے علاوہ کوئی اینیماؤسٹی اگر نہ ہو تو کیا سزا دی جا سکتی ہے اور پھر لاسٹلی جو ہے اگر ڈی اینے کا سیمپل ٹیسٹ جو ہے یا ڈی اینے کی رپورٹ اگر مسنگ ہے تو کیا پھر بھی سزا ہو سکتی ہے اس پر سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ آیا ہے جو 2020 سی ایم آر 590 پیج پہ آپ کو ملتا ہے اس میں سب سے پہلے جو دیکھا جاتا ہے کہ ڈیلے ان ایف آئی آر کیونکہ کریمنل کیسز میں ڈیلے جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی ایکوٹل اور ہمیشہ ہی بیل کی باعث جو ہے وہ بنتی ہے لیکن جو 376 کے کیسز ہیں وہاں پر سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں قرار دیا ہے کہ چونکہ یہاں پر آنر اور جو ہے ریپیوٹیشن یہ انوالو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وکٹم جو ہوتے ہیں وہ سوسائیٹی کے خوف کی وجہ سے سوسائیٹی کی انسپیتھیک جو فیلنگ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پولیس کے پاس نہیں جاتی اس لیے اگر اس 376 کے کیسز میں اگر ڈیلے ہوتا بھی ہے تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے وکٹم نے چونکہ سب سے پہلے اپنا میڈیکل جو ہے وہ کرانے کی طرف رجوع کیا ہے اس لیے وہاں پر اس کا ڈیلے ایکسپلین بھی ہو گیا ہے تو اب دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل ایویڈنس میڈیکل ایویڈنس میں جو تھا اس کا اسی دن جو ہے وکٹم کا لیڈی ڈاکٹر نے معینہ کیا ہے تو وہاں پر ان کو نیل مارکس جو ہیں وہ چیز کے اوپر وکٹم کے ملے ہیں جو ناکنوں کے نشان تھے اور اس کے علاوہ جو دائنہ ہاتھ ہے جو رائٹ ہینڈ ہے اس کے فور آرم پر جو ہے وہ سویلنگ ہے وہ سوجن ہوئی ہے تو ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے عدالت نے قرار دیا کہ اس طرح کی میڈیکل ایویڈنس ثابت کرتی ہے کہ وکٹم کو فورس کیا گیا ہے اس کے اوپر تشدد ہوا ہے یہ ریپ کسز کے اندر ہمیشہ بہت امپورنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر کئی نہ کئی جو ہے وکٹم کی باڈی پر مارکس ہونے چاہیے تو اس کے علاوہ جو ہے ہیومن سپرم کی پریزنس ان ویجائنل سویپ تو یہ کلیر کر دیتی ہے کہ ریپ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وکٹم کی ایک سٹیٹمنٹ کے وکٹم نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سب کے پر اس نے اکیوز کو کہا کہ ان لوگوں نے ریپ کمٹ کیا ہے تو اب اس پر کراس نہیں ہوا اگر کراس نہیں ہوا تو عدالت نے اس چیز کو جو ہے وہ بیس نہیں بنایا اس چیز کو نہیں قرار دیا کہ اس سے کچھ فرق پڑتا ہے اب تیسری بات جو ہے کہ اگر ڈی ای نے کے سیمپل مس ہیں اگر ڈی ای نے کی رپورٹ نہیں آئی تو عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ پہلے ہی کافی سارے شواہد موجود ہیں تو اس طرح سے اگر ڈی ای نے کی رپورٹ نہیں بھی آتی تو اس سے جو ہے اس کو کوٹل کا باعث نہیں بنایا جا سکتا اس لیے ان کی کنوکشن اور سنٹینسز اکیوزڈ کی برقرار رکھی گئی ہیں تو اس لیے جب بھی آپ ریپ کیسز کو کرنے لگیں تو آپ نے ان چیزوں کو خیال میں رکھنا ہے کیونکہ کرمنل کیسز کی اندر اگر تین چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ کورابرٹیو ایویڈنسز موجود ہوں تو اگر ایک کادی چیز نہیں بھی ہوتی رپورٹ بھی مس ہوتی ہے تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو